بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج اپیسوڈ 5 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کا عنوان ہے باعدب بانصیب اپنے بچوں کو باعدب بنائیں اور ان کا نصیب سماریں ان کو گفتگو کی عداب سکھائیں اور ویڈیو میں بتائے گئے عداب ان کو سکھائیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کا نصیب بہت بلند ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل نوٹیفکیشن کو آل پی کر دے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ دی رہے چلتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے میں بات کروں گی گفتگو کے عداب کے بارے میں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بچوں کو بچپن سے ہی سکھانی چاہیے بچوں کو محفل کے عداب سکھانے چاہیے بچوں کو آؤٹسپوکن بنانا موپھٹ بنانا ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی بچوں کو سکھا دینا بات کرنے کی تمیز نہ سکھانا کس موقع پر کیا بولنا ہے کیا بات کرنی ہے اپنی ٹون کو کیسے رکھنا ہے یہ سکھانا کیسے بولنا ہے کیسے نہیں یہ سب توجہ تلب مسائل ہیں آج کل والدین کی اکثریت بچوں کو اپنا باپ بنا کے پال رہی ہیں باپ بہت زیادہ فرینڈلی ہو گئے ہیں کنٹرول ماں کے ہاتھ میں ہیں ماں نے لڑکوں کو گھر میں باندھ کے بٹھا دیا ہے باپ نے لڑکیوں کو شیعہ دے دی ہے اور تو اور ماں اپنے جوان جہان بچوں کی خدمت گزار ہو گئی ہیں باپ صاحبان نے جوتوں سمیت بچوں کو سر پر چڑھا لیا ہے یہ فیشن بن کر رہ گیا ہے کہ والد کو مزاگ میں کچھ بھی بول دیا جائے کسی بڑے کو تڑاک تڑاک جواب پکڑا دیں یہ سب فیشن کے زمرے میں آ گیا ہے سب سے پہلے تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ بڑے کو بڑا سمجھے والد گھر میں آئے تو نوٹس لیں سب سے پہلے سلام کریں پانی کا پوچھیں جوتے پیش کریں کتنا ٹائم لگتا ہے اس سب میں صرف اور صرف پانچ منٹ یہ نہیں کہ والد گھر آئے یا جائے کوئی نوٹس نہیں کمپیوٹر اور موبائل پر ٹک ٹکی فکس ہے تو فکس ہے جیسے اندھے پو پڑے ہیں ویسے ہی پڑے ہیں جو ادھا مچ رہا ہے سو مچ رہا ہے بڑی بڑی بچیوں کو دیکھا ہے ماں کو کہتے ہوئے کہ ممہ پانی پلا دے باپ بائک دھو رہے ہیں گاڑی صاف کر رہے ہیں جوان جہاں لڑکوں کمروں میں گھسے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون سا مستقبل بنا رہے ہیں ماں کام کر کر کے گھس گئی ہیں لڑکیاں صرف سجنے سمرنے تک ہیں مجال نہیں کہ وہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹائیں پھر ماں فخر سے کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی بچی سے پانی نہیں مانگا اس کو تو کام کرنے کی عادت نہیں ہے بھئی یہ کون سی فخر کی بات ہے پانی نہیں مانگا آپ نے اپنے بچے کو ثواب سے محروم کیا باپ فخر سے کہتے ہیں جو مو سے میرے بچے بات نکالتے ہیں ان کی فرمائش فوراں پوری کرتے ہیں آپ نے کبھی نوٹ کیا بچوں کا والدین سے صرف فرمائش کا رشتہ رہ گیا ہے بچوں کی ماں باپ سے بات چیچ کا ریکارٹ چیک کر لے پچھتر پرسن فرمائشیں ہیں یہ دلا دے وہ دلا دے یہ اور بات مو سے نکلی بات پوری کرنے والے انہیں بچوں کی شادی کرتے ہوئے اپنی پسند تھوپیں گے بچوں کی نہیں سنیں گے نہ ان کی پسند کو کبھی اپنائیں گے ان کی زندگیاں اجیرن کریں گے یہ پتہ نہیں کون سی منافقت ہے بچوں کو سکھائیں کہ وہ بڑوں کو بڑا سمجھیں گھر میں باپ یا کوئی مہمان یا کوئی بڑا داخل ہو تو سب کام چھوڑ کر سلام کریں عدب سے ملیں نمبر تین کسی کمرے میں جہاں بچے پہلے سے بیٹھے ہیں کوئی بھی بڑا داخل ہو کھڑے ہو جائیں جگہ خالی کر دیں اکثر تو بڑے خود ہی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں بیٹھیں چھوٹے ٹس سے مس نہیں ہوتے نمبر چار بڑوں کی طرف متوجہ ہوں ان کی بات دھیان سے سنیں موبائل فون استعمال نہ کریں نمبر پانچ بڑوں کے سامنے کمپوز ہو کے بیٹھیں ٹانگ پہ ٹانگ نہ چڑھائیں پاؤں پھیلا کے بھی نہ بیٹھیں بازو اور ٹانگے بھی یہاں وہاں بکھیر کے نہ بیٹھیں نمبر چھے بڑوں کی بات بلکل بھی نہ کٹیں نمبر سار ڈائننگ ٹیبل پر بچے پہلے بیٹھتے ہیں بڑے پیچھے کھڑے رہتے ہیں بچوں کے کھانا مکمل ہونے کا انتظار کرتے ہیں ایسا سسٹم بنائیں کہ بچے بڑے سب بیٹھ سکیں نمبر آٹھ تمیز یہ ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا پہلے گھر کے بڑے نکالیں گے پھر بچے اچھے بھلے بڑے بچوں کو سب سے پہلے جلدی جلدی پلیٹے بھڑتے دیکھا ہے نمبر نو بڑوں کو کھانا سرب کریں پانی کا گلاس بھڑ دیں سالن کا ڈوب گا قریب کر دیں روٹی پلیٹ میں رکھ دیں نمبر دس بچے بڑوں کے آواز پہ سنی انسونی نہ کریں پڑھائیوں کے ہوئے بنائے ہوئے ہیں مجھے بتائیں کس کے بچوں نے سارے مینٹس تمیز تحزیب چھوڑ کر پڑ پڑ کے گولڈ میڈل لے کر کون سے کمال کی ہوئے ہیں ہسپتالوں میں چلے جاؤ ڈھنگ کا ڈاکٹر نہیں ملتا کسی بھی شعبے میں ایکسٹرا آرڈنیری لوگ نہیں نہیں ہیں آخر یہ 99% والا ٹیلنٹ جہاں کہاں رہا ہے بہتر ہے بچوں کو تمیز تحزیب بھی ساتھ ساتھ سکھائیں اس سے وقت ضائع نہیں ہوتا تقدیر سمرتی ہے لاکھوں روپے کی فیز دے کر بڑے بڑے سکول میں پڑھنے والے اکثر بچے محفل میں بیٹھ کے چار لفظ نہیں بول سکتے بڑوں کو چاہیے بچوں کو محفلوں سے اٹھا دینے کی بجائے ان کو محفلوں میں شامل کریں وقت بدل گیا ہے ان سے رائے طلب کریں بات چیت کریں بچوں سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کی غرض سے سوال جواب کریں جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کریں بچوں کو مکمل سیاہ کو سباق سمجھائیں ان کی رائے لیں اپنے فیصلے کی وجوہات اور نکتہ نظر کی وضاحت کریں بچہ جس بھی عمر میں ہے اسے اپنے ساتھ محفلوں میں بٹھائیں وہ آپ کے تجربات سے گفتگو سے طرز عمل سے سیکھے گا بچوں کو گفتگو میں شامل کریں آج کل بچے کمرے اور موبائل فون تک کیوں محدود ہوں گے اس ٹرینڈ کو ختم کریں ویڈیو جاری ہے انشاءاللہ ویڈیو کا سکس پارٹ کل شیئر کر دیا جائے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کر دیں لائک کر دیں بہلا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں جزاکم اللہ خیرن کسیرہ